الگ چکچاب جو بیٹھا ہوا ہے دیوانہ یا کوئی پہنچا ہوا ہے امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے سبان اللہ سبان اللہ امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے اور یہ سن کر بچے بھوکے سو گئے ہیں نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے یہ سن کر بچے بھوکے سو گئے ہیں نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے الگ چکچاب جو بیٹھا ہوا ہے دیوانہ یا کوئی پہنچا ہوا ہے آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہم کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے میرا عدب میں وہی مقام ہے جو رمضان شریف کے مہینے میں سہری جگانے والے کا ہوتا ہے یا پھر سڑک پہ پڑے ہوئے زخمی حالت میں ایک مسافر کو اسپتال پہنچانے والے کا ہوتا ہے اب اس کے باوجود اگر کوئی فاقہ کو ہریل سمجھ لے تو اس میں شکاری کیا کیا قصور اب اگر کوئی پاگل کو تانشور سمجھ لے تو اس میں انورسیٹی کا کیا قصور اب اگر کوئی ہر شیر پڑھنے والے کو شائر سمجھ لے تو اس میں شائری کا کیا قصور اب اگر کوئی مسلمان کو دہشت کرد سمجھ لے تو اس میں اسلام کیا کیا قصور اور اس سے بخاری میں یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں آپ میری تائید کیجئے کہ ساسوں سے لوبان کے خوشبو آتی ہے باتوں سے ریہان کے خوشبو آتی ہے بھارت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے ہندوستان کے خوشبو آتی ہے بھارت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے ہندوستان کے خوشبو آتی ہے تو جن کو اپنے ملک ہندوستان سے محبت ہے ذرا ایک بار وہ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ جنازیتنے لوگ بیٹھیں جتنے لوگ ذرا محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنا شاندار منمہ ہے کہ اگر آپ سانس بھی لے لیں گے تو خدا کے قسم ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ حضور نور ملت حضور رئیس الابدین حضور سعیف الحسن بخاری علی رحمہ کے عرص میں آپ آئے ہوئے ہیں میاں میں شیر ہوں شیروں کی گرہت نہیں جاتی میں لہجہ نرم بھی کرلوں تو چھنیلاہت نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے ام لی حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی تو جتنے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ تیار ہو جائیں جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں محبت اور خلوص کے ساتھ بیٹھ جائیں انشاءاللہ ان کے حاضری درج ہو گئی تو ان کے لیے یہ نجات و مقفرت کا ذریعہ ہوگا حضرت علی مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز اس کی روح ہوا کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ باہری پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ ہم جلسے کو صرف جلسہ نہیں سمجھتے ہیں جلسے کو روحانی اسپتال سمجھتے ہیں جہاں روحانیت کا علاج کیا جاتا ہے جلسہ دلوں پہ چڑھی ہوئی غم کی پرچھائیوں کو اتارتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا پورس سے کیا ہونے والا ہے جلسے سے کیا ہونے والا ہے اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بک کا ترانہ ہے آپ تو کر لو دنیا مٹھی میں اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے مگر شاید ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ تسلیوں کے حلکورے سے درد کی شدت میں کبھی نہیں آتی ہے دوبتے تینکے نے کبھی دوبنے والے کو نہیں بچایا تباہ کبھی موت کا علاج نہیں ہو سکتی ہے واتسیپ سے حاصل کیا ہوا علم بہت دنوں تک نہیں ٹکتا ہے جلسوں کی کل بھی ضرورت تھی جلسوں کی آج بھی ضرورت ہے جلسوں کی کل بھی ضرورت رہے گی اس لیے کہ جلسہ تو روحانی آکسیجن ہے اور آکسیجن کے بغیر سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا آئیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور نور ملت کی موجودگی میں حضور نور ملت کی بارگاہ میں جو ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں خدا کی قسم اگر آپ کی آواز مقبول ہو گئی تو یہ آواز آپ کی نسلوں تک پہنچے گی آپ کی نسلوں تک پہنچے گی یہ آواز اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم کام لیں گے پہلی بار مجھے یہاں میرے بھائی جناب سیف اللہ فیضی شائر اسلام جناب شمیم رضا فیضی کے حوالے سے پہلی بار مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل کیا کہ پلک سے آنسو جدہ ہوا ہے بغیر کسی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں کہ پلک سے آنسو جدہ ہوا ہے زمین پہ سبزہ اگا ہوا ہے پلک سے آنسو جدہ ہوا ہے زمین پہ سبزہ اگا ہوا ہے چراغ بے خوف چل رہے ہیں ہوا نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جب ہوا نے روزہ رکھا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ توفان تلامت قرآن میں مصروف ہے آندھیا دروش شریف کا وظیفہ پڑھ رہی ہیں فضائیں نات رسول کے نقمات چھڑے ہوئے ہیں آئیے آپ ہماری محبت میں نہیں کسی شاعر کی محبت میں نہیں کسی خطیب کی محبت میں نہیں ہماری محبت میں کیا رکھا ہے آپ ایک بار ان کی محبت میں سبحان اللہ بولئے جن کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں اگر آپ آئے ہوئے ہیں ان کی محبت میں اور یہاں سے کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ذرا ایک بار ان کی محبت میں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولتا دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ذرا مسکراتے ہوئے ماہوں میں بولئے گا اور ذرا یہ خفتگی ختم کیجئے گا ویسے بھی افریقی کہاوت ہے کہ مسکرانے سے خون بڑھتا ہے اداس رہنے سے ناخن بڑھتا ہے ہم چاہتے ہیں آپ خون بڑھائیے ناخن کیوں بڑھائیے گا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبت کے ساتھ بیدار ہو جائیں نارے تکبیر ماشاءاللہ ایک بار اور محبت کے ساتھ ممکن ہے کہ آپ کی آواز کی وجہ سے جو لوگ دور ہیں وہ قریب آ جائیں صحبت بہت بڑی چیز ہے اصحابے کحف کی صحبت میں کتہ آیا تو وہ بھی پاک ہو گیا تو ممکن ہے کہ آپ کی آواز کی وجہ سے آ جائیں ذرا ایک بار اپنی آواز اور بلند کر دیجئے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیر نارے رسالت ارس بخاری مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ ارس بخاری فیضانِ رئیس العابدین نارے تکبیر نارے رسالت آلہ حضرت آئیے فیرستہ ہمارے ہاتھ میں ہیں ہندوستان کے بہت ہی باکمال اور منفرد العواز آوازوں کے مالک انشاءاللہ ممبر نونک پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ جلوہ بار ہونے والے ہیں آپ کو سانس ووک کر اپنے ردی عمل کا اظہار کرنا ہے آئیے ہندوستان کے ایک آواز کا ہم استقبال کر رہے ہیں جو بہت بڑی آواز ہے جو بہت قیمتی آواز ہے جو بہت مہنگی آواز ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دنیا کی آدھے لوگوں نے تاج محل دیکھا ہے اور دنیا کی آدھے لوگوں نے تاج محل نہیں دیکھا ہے تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ لوگ دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں ہندوستان کی ایک آواز ہے جس کا نام شمیم رضا فیزی ہے اگر آپ کو خوشی ہے ذرا اور محبت سے اور شمیم رضا فیزی اس حلال شراب کا نام ہے جس کا نشہ اگر ایک بار ٹھیک سے چڑھ جائے تو بڑی مشکل سے اترتا ہے ہے کی نہیں تو شمیم رضا فیزی کا ایک کلام بہت مشہور ہوا جو صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں وہ کلام پڑھا گیا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں بہت سارے لوگ تو شمیم رضا فیزی کو صرف جلسے میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہے کی نہیں وہ شاعر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے جس شاعر کو پورا ملک اپنے پلکوں پر بیٹھاتا ہے آپ ان کا استقبال کس طرح سے کرتے ہیں مجھے ایک نعرے سے اندازہ لگانا ہے ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا دیجئے میرا کام ختم ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سے بخاری اس لیے کہ چراغ عشق نبی جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے چراغ عشق نبی جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد سے اسے بچانا بچا کے رکھنا کمال یہ ہے تمام رشتے تمام لاتے جو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں مدینے والے سے اپنا رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے بہت ہی سیلیکٹڈ موظم اور باوقار طریقے سے آپ جلوہ افروز ہیں انگریزی ادب کے مفکر مارٹین لوتھر نے کہا تھا کہ تم اڑو اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو مگر آگے کی طرف بڑھتے رہو اگر راستے میں کنکر یا پتھر ہے تو اچھا جھوٹا پہن کر سفر تائی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر جھوٹے میں کنکر یا پتھر ہے تو اچھے راستے پر چلنا بھی دشوار ہو جائے گا بہت اچھا سن رہے تھے آپ ماشاءاللہ اتنا سیلیکٹڈ اتنا منظم اتنا خوبصورت مجمع بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور میری میرا پچیس سالہ تجربہ ہے الحمدللہ پچیس سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں پچیس سال ہو گئے مجھے پورے ملک کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے بڑی بڑی خانکاہوں میں جانے کا شرف حاصل ہوا مگر یہاں کی تو بات ہی الگ ہے الحمدللہ یہاں کی نویت ہی الگ ہے ہر طرف روحانیت ہی روحانیت نظر آ رہی ہے الحمدللہ ہر طرف روحانیت نظر آ رہی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ کہ عورس بخاری میں عورس عالی حضرت کا منظر نظر آ رہا ہے الحمدللہ عورس بخاری میں عالی حضرت کا عورس عالی حضرت کا منظر نظر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایجاز ہے میرے لیے جناب شمیم رضا فیضی کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں اس عورس کا پوشٹر لگتا ہے ہم تو یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے اور پاگل ہو رہے ہیں یہ خان کا ہے بخاریہ کے طرف سے عورس بخاری کے موقع پر حضرت علامہ مولانا مفتی جہانگیر صاحب قبلہ جو مرشد آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ایجاز پیش کیا جا رہا ہے اور یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسال